بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹرک کے بعد کیا کریں یہ ایک question mark ہے ہماری society میں جیسے ہی کسی کا بیٹا یا بیٹی میٹرک کر لیتے ہیں سارے سرچ میں لگ جاتے ہیں کہ میٹرک کے بعد کیا کیا جائے اب یہاں پہ جو ہے میری اس پہ تین ویڈیوز ہیں اور وہ تینوں ویڈیوز جو ہے وہ آپ کی ایکسس میں ہیں آپ نے سمپل کرنا کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور تینوں ویڈیوز کو دیکھیں گے کیونکہ ان تینوں ویڈیوز میں تین طرح کی suggestion جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تین طرح کے field آپ کے سامنے رکھے ہیں ایک traditional qualification کے جس میں ICS, ICAM, FA اور FSE آ جاتے ہیں اور ان کا scope کیا فردر اور فردر کونسی qualification ان کی back پہ کرنی پڑتی ہیں دوسری non-traditional qualification ہے دوسری ویڈیو میں جو ابھی میں آپ سے discuss کرنے لگا ہوں اور تھرڈ میں جو ہے وہ skill based qualification ہے جو لوگ immediate پیسے earn کرنا جاتے ہیں جو چاہتے ہیں ایک سال کے بعد ان کا بچہ جو ہے وہ return دینا شروع کر دیں وہ wait نہیں کر سکتے family circumstances کی وجہ سے ابھی کیونکہ یہ ویڈیو نمبر 2 ہے non-traditional qualifications related یہ بہت ہی excellent qualification ہے بہت excellent ہے بچوں کے future بن جیں گے خاندان کی قسمت سفر جائے گی یعنی آپ کا previous جو ہے وہ آنے والی lessonیں جو ہے اس کا بہت زیادہ benefit کمائیں گے یہ qualification کیا ہے یہ ACCA ہے ACCA جو ہے یہ UK based study ہے یعنی جسے انگلینڈ based study کہتے ہوتا ہے یہ پاکستان میں ہو رہی ہے ACCA میں metric کے بعد جو ہے وہ remission ہو جاتا ہے اس میں آپ کو کرنا کیا پڑے گا اور اس کے کیا کیا benefit ہے سب سے پہلے اس کے benefit دیکھیں ACCA کرتے وقت بچا ہے اس کو جو ہے number 1 اسے intermediate کی equivalence ملے گی یعنی اسے icon مل جائے گا ACCA بھی ہو رہا ہے ساتھ icon بھی مل جائے گا double پھر اس کو بعد ایک اور milestone ہے اس کے بعد اس کو جو ہے BSE Oxford Brooks University کی qualification بھی مل جائے گی 4 year qualification 4 year BSE جسے BSE owner کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے ACCA بھی ہو رہا ہے intermediate بھی ہو گیا BSE کی 4 year کی qualification بھی مل گی اور اس کے بعد پھر ACCA کی completion پہ اسے MSC London School کی جو ہے وہ مل جائے گی London College کی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ACCA 4 in 1 ہے کتنا 2 in 1 تو آپ نے سنا ہوگا 4 in 1 ہے کہ ACCA بھی ہو گیا ساتھ intermediate بھی ہو گیا ساتھ جو ہے graduation بھی ہو گی 4 year کی اور ساتھ MSC بھی ہو گیا اور ساری British BSE اور پاکستان میں equally acceptable ہے ACCE study کو accept کرتی ہے اور پاکستان government job پہ بھی آپ کو apply کر سکتے ہیں اب یہ ہو گا کیسے یہ مریکل ہے آپ کی life کا best ہے یہ after matrix start کرنا یہ qualification کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا سب سے پہلے تو میں آپ کا ایک بات آپ کو clear کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کے خیال میں ہوتا ہے کہ یہ بڑی expensive qualification کوئی expensive qualification نہیں جب آپ compare کرتے ہیں traditional study کے ساتھ traditional آپ inter کرتے ہو graduation کرتے ہو اس کے پاس mful کرتے ہو 7 year کا period بھی چاہیے 7 year کے period پہ جو ہے آپ caste کون میں آپ صرف inter کرتے ہیں تو ڈیڑھ سے دو لاکھ ادھر فیس ہوتی گریجویشن تو پرائیویٹ یونیوریسٹی میں چودہ لاکھ سے کم کی نہیں ہوتی ٹھیک اور یہ پہلے ساری کراست ہے آپ اتنی جو آیا پتہ نہیں کس طرح فور کر لگتے ہیں ایسی سی میں اگر آپ باتے ہیں تو میٹر کے بعد پہلے ای 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 ہوتا ہے ای سی 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 فونڈیشن ڈپروم آ اسے کہتے ہیں اور پھر ای سی 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 پر سی سی پی پی سی 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 پی ٹوٹل دینے ہوتے ہیں یہ ٹو ای ہاف یر سے تھری یر درمیان کمپلیٹ ہوگا ایک فور یر لائف کے سی ہو جائے لائف کے کتنے سی ہونگے چار سال سی ہونے کا مطلب چار سال پہلے آپ کی جاب سٹارٹ ہو جائے ای سی 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 پوری ورلڈ میں ایک سی پاکستان میں جو اس کا سٹیٹس ہے انگلین میں وہ اس کا سٹیٹس ہے اسٹریلیا میں وہ سٹیٹس ہے کہ پوری دنیا میں یہ ایک ایک سی پوری ہے اب اس پہ کتنی آتی ہے بڑی مائنر سی کاس ہوتی ہے اگر آپ اس کو سپریڈ کر دوسروں سے کمپیر کر کر لکھیں پورے کی کاریر کی کاریر کی کاریر کی کاریر کی یعنی چھے لاکھ سے ساڑھے چھے لاکھ اسے ٹو ایڈ ہاف سے تھری یر میں منت پہ ڈوائیڈ کریں تو یہ نائنٹین تھوزن ٹوئنٹی تھوزن تقریبا پر منت کاسٹ بنتی ہے ایبرج کاسٹ یہ ہوتا ہے کہ شروع پہ زیادہ لگتی ہے بعد میں یہ کہ آفٹر کیونکہ آپ کے پاس ایک قسم کا جو ہے وہ انٹرنیشنل پاس پورٹ آ جاتا کہ آپ پوری ورڈ میں جو ہے موو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی کوالیفکیشن پوری ورڈ میں اکیلی ایکسیپٹیبل ہے کہ اے سی سی میں جب صحیح آپ نے اے ایف ڈی میں اگمیشن لینا سیون پیپر ہے اس کو کوالیفائی کرنے کے بعد انٹرمیڈیٹ بورڈ پہ ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ کو آئیکام کی کوالیفکیشن بھی مل جائے گی ساتھ اے ایف ڈی بھی ہو جائے گا پھر باقی آپ نے سکس پیپر دینے ہیں مزید اس وقت آپ نے ایک پروجیکٹ سممیٹ کرنا ہے اس کے بعد بی ایسی آنر کی فور یر کی آپ کو کوالیفکیشن آکسفور بروکس کی مل جائے گی پھر فور پیپر آپ نے دینے ہے اس ایسی سی پی کوالیفائی ہو جائنا اور آپ کو ایمیسی کی کوالیفکیشن بھی سممیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ مل جائے گی یعنی سب سے گولڈر کوالیفکیشن ہے پیپر پی لکھ کے کمپیر کریں اور کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ بری ڈیفکیل کوالیفکیشن ہے آپ کے بچے کی آفٹر میٹرک کسی بھی سینئر ٹیچر کے پاس دیا ہو اس کی سٹرانگ فوٹنگ بنی ہو یعنی جس کہ کانسیپٹ سٹرانگ کانسیپٹ ایلی لیول پہ بنے ہو تو یہ بھالوا کوالیفکیشن بڑی ایزی لی جو ہو جاتی ہے کسی بچے نے اگر اس فیلڈ میں آنا ہے وہ فردر جو بھی انفرمیشن سے ریکوائیر ہے اس کی جو بھی ریزرویشن ہے وہ یہ کہ میرے پیج سے یا میرے ویڈیو چینل سے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ میرے سے کانٹیکٹ کریں وسیل سرور میرا نام ہے اور باقی یہ کہ تریڈیشنل کوالیفکیشن کے بارے میں جو فسی ف وغیرہ اس کے بارے میں ویڈیو نمبر ون دیکھیں اور سکنڈ بیس کوالیفکیشن کے بارے میں ویڈیو نمبر تھری دیکھیں یہ کر کے پھر اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں بجائے کے آپ رشتہ داروں سے مشورے کریں آپ کو پتہ شریکہ ہوتا ہے شریکہ کی بجائے جو ہے وہ آپ پیور انفرمیشن کی بیسس پر کام کریں ابھی کے لیے اللہ حافظ